اسلام علیکم عمیدہ سب دو سیگ ہوں گے آج ہم مکعی کے بارے میں بات کریں گے اور حافظ آپ کو ہم نے ایک بار پھر پکڑ لیا ہے اور انہوں نے ایک نیا تجربہ کیا تھا اس کے بارے میں بات کریں گے اس سے پہلے حافظ آپ کی مکعی چیک کریں چلی کا سائز جو ہے وہ چیک کریں اس کے بعد حافظ آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھے ہیں کہ انہوں نے نیا تجربہ کیا کیا ہے حافظ السلام علیکم جی و علیکم السلام حافظ پہلے آپ اپنی چلی جو ہے مکعی جو ہے اس کی چلی کا سائز لوگو دکھائیں تاکہ ہم کو پتا چلے کہ حافظ آپ نے کی مکعی کیا کر رہی ہے اور کیسی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نوید صاحب یہ جو کہ ابھی مکعی اب اپنے آخر ابراہل میں آیا ہے قریب میں یہ دیکھیں ابھی ایک دور دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں یہ چلی کا سائز دیکھیں آخر تاکہ یہ دیکھو اس پہ دو چلیاں لگی ہوئی ہیں دونوں جو کہنا بڑی سائز کی ہیں دونوں جو تیار ہو رہی ہیں یہ بھی ہے اور اس پہ دیکھیں یہ بھی دیکھیں تو یہ بھی دو چلیاں ہیں اور یہ صرف بار جو اندر بھی ہے وہ دیکھیں کامرہ کا زوم کریں یہ دیکھیں آپ کو یہ دیکھیں یہ اندر بھی چلیاں یہ بہت اچھی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور یہ جو آمد تیربا کیا اس کے درمیان چلی دیکھیں آپ جربے کے بارے میں بعض میں بتاتے ہیں لوگوں کو یہ دیکھیں الحمدللہ چلی کا ساتھ ادھر بھی ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ بہت بڑی بڑی چلیاں یہ تو ایکسرا جو سائز لگ رہا ہے الحمدللہ فصل اس کی دو وجوہات ہیں اس کی وجہ کیا آپ بتا رہے تھے اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس دفعہ جو جب سے مکعی کی فصل لگائی ہے نا اس وقت سے لے کے اب تک جو کہنا موسم بہت ساتھ گار رہا اور اس دفعہ ماشاءاللہ صاحب سے پہلی بات ہی ہے کہ اللہ کے فصل اور کرم اس کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں ہے صرف یہ کہہ دینا کہ ہم نے خات بہت ہی تھی یہ بلکم بنا سے بات نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کی رحمت شامل حال ہے تو فصل اچھا ہے اور میں آپ کے ایک ایک اگر آزاب ہی بتاتا ہوں کہ جو کسان اپنی فصل کا عشر نکالتا صحیح طریقے سے اس کی فصل ہمیشہ شاندہ رہتی ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ میں الحمدللہ ہر سال جو کہ اپنی فصل کا عشر ہوتا ہے نا وہ میں اپنے حساب سے وہ لازمی دیتا ہوں اس یہ بڑی وجہ ہوتی ہے کیونکہ یہ شریح حکم بھی ہے اور جب جو شریح حکم کا پاند ہوتا ہے نا اللہ پاک ویسے اس کی مدد کرتا ہے اس لیے کہ کھا صرف بڑی بات ہے آف صاحب یہ فرمائے کہ آپ نے اس کو کلوری کون میں نے اس کو کلوری ایف ایم سی کی دو لیٹر فی اکر کے حساب سے ڈالیا ہے اور اس دفعہ کلوری پہلے میں نے ویڈیو میں بزاہت ہے کہ کلوری دو دفعہ ڈالیں لیکن اس دفعہ موسم سازگار ہے الحمدللہ کلوری ایک دفعہ ڈالیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ دوبارہ ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے اور آبا صاحب کلوری کے ساتھ کوئی اور چیز مکس کر کے نہیں کلوری کے ساتھ کوئی اور چیز مکس اگر کلوری اچھا لینا ہے تو کلوری کے ساتھ اور کچھ مکس نہیں کرنی چاہیے جو اور میں نے پیسی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو کلوری ہو گیا نا یہ بار وقت سے پہلے جیسے ہی جو چلی کا توقع بننا دانے پر شروع ہو جائے نا اسی ہو کے جو پانی لگتا ہے نا اسی میں کلوری جو کہنا لازمی ڈالیں ایک دفعہ لازمی ڈالیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اگر آپ کلوری ڈالتے نہیں ڈالتے اور ہر چلی میں سنڈی ہے اور ہر چلی سے پانچ سے دس دنیں بھی خراب کریں تو ایرے بہت فرق بڑتا ہے